الحمدللہ رب العالمین جمعہ کا دن ہے عید المؤمنین زیادہ سے زیادہ ذکر و عذکار میں ہمارا وقت گزرے اس کا احتمام ہونا چاہیے اور ساتھ ہی نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ درود بھیجنے کا احتمام ہمیں کرنا چاہیے کر ممکن ہے تو میاں بیوی مل کر بچوں کی تربیت کی خاطر خود کہتے ہوئے خود درود بھیجتے ہوئے بچوں سے بھی درود پڑھانا چاہیے کیونکہ آج کے اس دور میں دین سے اگر ہم ہماری محبت کو بڑھاتے ہیں اور بچوں میں دین کی محبت کو بٹھاتے ہیں تو ہمارے بچے الہاد سے ناستی کو آدم ملتے ہیں الہاد سے محفوظ ہوں گے انہا آپ دیکھیں گے جو بھی اصلی تعلیم یا ہفتہ ویل سیٹل نوجوان ہیں وہ تقریباً دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے جتنا دنیاوی تعلیم پر دھیان دیا گیا توجہ دی گئی اتنا ان کی دینی تربیت پر توجہ نہیں دی گئی ہمیں آخرت میں کام آنے والا زخیرہ کیا ہے نیک اولاد نیک اولاد الحمدللہ ہم حلال کا کما رہے ہیں محنت کر رہے ہیں پسینے کی کمائی ہماری ہے لیکن بچوں کی تربیت اگر صحیح نہیں ہوئی تو یہ ہماری ساری محنت کیا ہوگی ضائع ہو جائے گی تو برحال ہمیں آج کے دن کو ذکر و عذکار میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے میں جو ہے لگانا چاہیں نصیحت خود میرے لیے بھی ہوتی ہے نصیحت آپ کے لیے بھی ہوتی ہے نصیحت ہم سب کے لیے بھی ہوتی ہے دین کا دوسرا نام ہی کیا ہے نصیحت ادینو النصیحت نصیحت نصیحت کا معنی کیا ہے کہ میں آپ کو کچھ کہوں آپ کچھ کہو میں سنوں آپ سنوں یہ بھی نصیحت ہے لیکن نصیحت کا اصل معنی کیا ہے خیر خواہی کیوں نصیحت کرتے ہیں آپ اس لیے کہ اس نصیحت کے ذریعے خود ہم بدلیں اس نصیحت کے ذریعے ہمارے جو ساتھی ہیں ان میں بھی اچھی تبدیلے آئے تو آج کے اس مناسبت سے دو قصے جو ہے آپ حضرات کے حوالے میں کرنا چاہتا ہوں جس میں مدینہ کے ایک معروف شیخ علامہ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ انہیں ایک مسجد میں درس کے لیے بلائے گیا اشاء کی نماز کے بعد تو آئے اپنے وقت پر اور درس انہوں نے دیا اس کے بعد وہاں کے موجود ساتھیوں نے کہا شیخ اگر ممکن ہے تو آپ ہمارے ساتھ چلیں آج کا جو آشاہ ہے رات کا کھانا ہے ساتھ میں ہو جائے گا تو برکت ہوگی تو انہوں نے بڑی معذرت کے ساتھ کہا کہ بھائی مجھے معاف کریں آپ آج میرے بھائی کا انتخال ہو گیا ہے سارے میرے رشیدار اس کے غمگساری کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں میں اس سے پہلے تم لوگوں کو وعدہ کر دیا تھا اس لیے اس وعدے کو نبھانے کے لیے میں آگیا تو یہاں آپ موجود ہیں اس کا مطلب آپ میں سے ہر آدمی اپنی کسی نہ کسی ضرورت کو خربان کر کے ہی درائے ہو کم سے کم وقت کی خربانی تو ہی ہی اور بڑے کام اسی وقت ہوتے ہیں جب ہم کچھ خربان کرنے کی نیت رکھتے ہیں اور کچھ خربانی کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور تیار ہوتے ہیں اور دوسرا جو خصہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں یہ سعودی میں ایک ہسپٹل میں مریضوں کی زیارت کا احتمام کچھ نوجوان کر رہے تھے عربوں میں آپ دیکھیں گے مریضوں کی زیارت بہت احتمام سے کی جاتی ہے اب تھوڑے دیر کے لیے چلے جائیں یہاں کے ہسپٹلز میں تقریباً عرب جو مریض ہوں گے ان کے پاس دھیر سارے پھول رکھے ہوں گے دھیر سارے فروٹس رکھے ہوں گے سویٹس رکھے ہوں گے وہ ایسا لگے کیا کہ وہ مریض ہے کہ وہ سہت مند ہے لیکن لیکن وہی ہمارے جو بیمار حضرات یہاں ہوتے ہیں ہسپٹلوں میں ہوتے ہیں ان کے پاس آپ جائیں سوائے وہ چیز جو ہسپٹل والے دیتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نظری نہیں لیکن اس لئے کہ ہمارے پاس بیماروں کی بیمار پرسی کرنے کا ان کی زیارت کرنے کا اعتصور ہی نہیں وہ اپنے خاص رشہ دار کیوں نہ پانچوں وقت کی نماز میں ہم کیوں نہ ملتے ہوں اگر وہ بیمار پڑ رہا ہے یا اس کے گھر میں کوئی خوشقبری آ رہی کوئی بھی چیز ہم نہ جاتے ہیں نہ جھانکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے ان کی خیر خواہی طلب کرتے ہوئے کوئی گفت ہم ان تک پہنچاتے ہیں تو برحل بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ کچھ نوجوان ایسے بیماروں کی زیارت کے لئے عیادت کے لئے وہ گئے تو اس دوران ان کو ایک بیمار نظر آیا جس کا سارا جسم جو ہے مفلو جی ایک ایک ایکسیڈنٹ کے وجہ سے سارا جسم یعنی ہاتھ کام کر رہا ہے نہ پہر کام کر رہا ہے جسم میں کوئی حرکت ہی نہیں صرف سر کا جو حصہ ہے وہ بس حرکت میں دیکھ رہا ہے سن رہا ہے بول رہا ہے صرف سر کا حصہ اس کا سیفہ سارا جسم مفلو جی گئے ہمدردی انہوں نے جتائی اور انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کو کتنے دن ہو گئے ہیں یہاں آئے ہوئے ہسپٹل تو اس نے کہا کہ آج کی تاریخ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بس پر آٹھ چار چودہ سو تیس پر آٹھ انہیں ہجری کی اعتبار سے اس نے حساب لگا کہا کہ مجھے یہاں آئے پندرہ سال ہو گئے ہیں مجھے یہاں آئے پندرہ سال ہو گئے ہیں اور پندرہ سال سے میرے یہی حالت کوئی زیادہ تبدیلی میرے جسم میں نہیں آئی کوئی صحتیابی کے علامت بھی نظر نہیں آ رہی تو وہ حساب لگایا کہ اگر سال کے تین سو ساٹھ دن تم لگا لیتے ہو میرے ادھر آئے ہوئے پانچ ہزار چار سو دن ہو گئے ہیں لیکن میں اللہ سبحانہ کا شکر بجال کہ اللہ سبحانہ نے سارے جسم کو بیکار کر دیا لیکن ذکر کرنے والی زبان کو اللہ نے حرکت میں رکھا میری اللہ سبحانہ تعالی سے ایک ہی تمنا ہے کہ اللہ مجھے صحت دے دے اور میں پانچ وقت کی نماز باج ماد مسجد میں جا کر پڑھ تو تو نوجوان کہتے ہیں کہ ہم اس وقت اپنا محاسبہ ہم نے کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یاد آئی نعمتانی مغبون فیہما خثیر من الناس السحہ والفراغ دو نعمتیں ہیں جن نعمتوں کے تعلق سے آدمی عام طور پر غفلت میں ہیں اور وہ دو نعمتیں کیا ہیں ایک صحت ہے اور دوسری نعمت کیا ہے فارغ وقت ہے آپ سوچیں اس کے پاس فارغ وقت ہے لیکن صحت نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ کر نہیں پاتا ہے کہ اس کے پاس کرنے کے لئے بہت سارے جذبات ہیں جیسے اس نے کہا کہ میں جماعت سے نماز پڑھنا چاہتا ہوں ہو سکتا اس کی خواہش ہو میں اعتیموں کی مدد کروں ہو سکتا اس کی خواہش ہو کہ سماجی جو کام ہے اس میں مشہریک ہوں والدین کے خدمت کروں جو بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے پاس صحت بھی نہیں سمجھ میں گیا دیکھیں فرصت ہونے کے بہوجود وہ کچھ کر نہیں سکتا اور کچھ کرنے کے اگر اس کے پاس تڑب بھی ہے تو اس کے پاس کرنے کے لئے سہت نہیں تو الحمدلللہ یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس اللہ نے ہمیں سہت من بھی رکھا ہے اور اللہ نے فرصت کا موقع بھی دیا ہے کہ الحمدلللہ ہمارے ہمارے علاقے سے ہمارے منطقے سے ہم چل کر یہاں آئے ہیں یا اپنے گاڑیوں میں یہاں آئے ہیں اور یہاں آ کر بیٹھ کر دین کی باتیں ہم سن رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ہم باتیں سن رہے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہم سب پر چنانچہ معزز سامعین یہ جو محفلے سجدی ہیں ایک مقصد کے لئے ہوتی ہیں صرف نصیح مطلب نہیں ہوتی مقصد کے لئے ہوتی ہیں کہ ہم آپس میں مل بیٹھیں ہماری کے لئے کچھ بڑا کام ہم کر سکیں کچھ بڑا خواب ہم دیکھ سکیں تو برحال آپ نے جو قیمتی وقت اپنا لگا کر یہ